سینیٹ خارجہ امور کمیٹی کے وفد نے سینیٹر سید مشاہد حسین کی قیادت میں جرمنی کا دارہ کیا اور مختلف فورنس پر مسئلہ کفیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا دارالحکومت برلین میں ایو پارک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے ایگزیکٹیف ڈیریکٹر کی جانب سے ان کے عزاز میں پور تکلف شاہی کا احتمام کیا گیا وزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اس گھر مرزا کی یہ رکھو سینیٹ خارجہ امور کمیٹی کے ارکان کا وفد سینیٹر سید مشاہد حسین کی قیادت میں جرمنی کے دورے پر ہے ایگزیکٹیف ڈیریکٹر ایو پارک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی ندیم مغل اور کیسر مغل نے وفد کے عزاز میں پور تکلف شاہی کا احتمام کیا جس میں پشتون ارگونیزیشن یورپ کے صدر حرب گل چیرمن نوید خان چیرمن ایو پارک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ چودری پرویز اقبال لوسر صدر ایو پارک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی انسر بارٹ اور پی ٹی رہنما تارک جوید نے خصوصی شرکت کی نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفگو کرتے ہوئے سینیٹر سید مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ ان کے وفد نے برسل سمیت میونکھ اور برلنگ کا دورہ کیا اس دورے کے دوران انہوں نے یورپین پارلیمنٹیرین جرمن تھیل ٹینگس اور معروف جرمن فانڈرشن ہنسائیڈل سے ملاقاتیں کی ان کا کہنا تھا کہ اپنی ملاقاتوں میں انہوں نے کشمیر پر پاکستان کا درینا موقف بھرپور انداز میں اجاگر کیا برسلز کا دورہ کیا میونکھ کا اور برلنگ کا انہوں نے یورپین پارلیمنٹ میں بات کی اور ہم نے جرمن معروف فانڈیشن ہے ہنسائیڈل فانڈیشن ان کے ساتھ ملاقات کی اور جرمن پارلیمنٹیرینز میمبرز او دی یورپین پارلیمنٹ، تینگ ٹینکس سب کو مختلف حوالے سے خاص طور پر جو پاکستان کا درینا موقف ہے کشمیر پر وہ اجاگر بھی کیا ہم نے اور کھل کے پاکستان کے حوالے سے گفتگو بھی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بڑے اچھے نتائج ہوئے ہیں مشاہد حسین سید کا مزید کہنا تھا کہ جرمنی میں پاکستان کے لیے بڑے سازگار حالات ہیں جرمنی کی لیبر مارکیٹ کو پاکستان سے پڑھے لکھے افراد کی ضرورت ہے جرمنی میں پاکستان کے لیے بڑے سازگار حالات ہیں اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ضرورت ہے مین پاور کی پاکستان سے ڈاکٹرز چاہیے انجنئرز چاہیے آئی ٹی سپیشلس چاہیے تو اس وقت کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو علاقائی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا ایک موقع ہے کہ ہم بھارت کا جو انہوں نے قبضہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر پر اس کو بے نکاب کریں سینیٹر انوارالحق کا کر سینیٹر ستارہ یاز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برسلز اور جرمنی میں انہوں نے یورپین پارلمنٹیرین سے اپنے ملاقاتوں میں مودی کی فاشسٹ حکومت کے ظالمانہ اور غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے اگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے کشمیر میں جو آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ قابل تشویش ہے عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے مودی کی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے کشمیر کی نیلفیکیشن کے حوالے سے آرٹیکل تری سیونٹی کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پہ آگائی دی اس پہ بات کی اور جو کشمیر کی آواز تھی اس میں اس کی سفارتکاری کا کردار پاکستان کے سینیٹ نے ادا کیا یہاں پہ جو مائگرنٹس ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اس میں ہم نیٹو آفیس بھی گئے جس میں وہاں جو پاکستان اور ریجنل حالات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی مہاجرین پہ بات ہوئی ہمارے ہاں جو ہیں یہاں وہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو جو مسائل ہیں وہ کس طرح یہاں پہ آئی ہوئے ہیں ان سب پہ ہماری یہاں حکومتی سطح پہ بھی ہوئی اور غیر حکومتی سطح پہ بھی شرکہ نے ای ایو پاک فرانچیپ فڈریشن یورپ اور آورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا